ہم لوگ وقت مختصر ہے دو تین باتیں کموں گا آپ لوگوں کے سامنے جو کہ ہم لوگوں کو کرنے کی ضرورت ہے نرسی اور نرسی سے پہلے ان پی آر کی جو شروعات ہونے جا رہی ہے یہ مسئلہ ہم سب ہندوستانیوں کا ہے یہ مسئلہ کسی مذہب کا کسی ذات کا کسی فرخے کا نہیں بلکہ ہم ہندوستانیوں کا مسئلہ ہے ایک سوال میں آپ لوگوں کے سامنے کرنا چاہوں گا یاد دلانا چاہوں گا ایک بات آپ لوگوں کو الیکشن ہونے سے پہلے حکومت کو یہ کیوں یاد نہیں آیا کہ ہم لوگوں کو ینارسی کرنا ہے الیکشن میں جن لوگوں سے حکومت نے اوٹ لیے اس وقت انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ یہ باہر سے آیا ہوا ہے یا یہاں کا ہے جب اوٹی کی بات آتی ہے جب الیکشن کی بات آتی ہے تو کسی حکومت کو یا اس حکومت کو بھی ناینارسی کا خیال آیا نہ کسی اور چیز کا خیال آیا اس وقت صرف ایک ہی خیال آیا کہ ہم لوگوں کو کسی طرح کامیاب بننا ہے لیکن اب جب حکومت میں آ گیا اتمنان ہو گیا کہ آنے والے پانچ سال تک ہم لوگوں کا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا تو اب اپنی تھیوریز کے مطابق اپنی مرضی کے مطابق ساورکر کی جو کتاب ہے اگر ہم میں سے کسی نے پڑی ہو تو پتا چلے گا کہ ساورکر نے جو چاہا ہے اسی بات کو سٹیپ پہ سٹیپ لاغو کیا جا رہا ہے یہ بہت ضروری ہے یہ بات سمجھنے کی ہم لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کو نکالنے کی پرابلم ہے دلیتوں کو نکالنے کی پرابلم ہے ہمیشہ سے یاد رکھیے گا بابا صاحب امیل کر نے اپنی کتاب میں ایک جگہ لکھا ہے ان کی کئی کتابیں ہیں ان میں سے کتاب میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ ہندوستان کے اندر کوئی بھی حکومت آ جائے پرابلم نہیں ہے سیکولر چلیں گے لیکن اگر ساورکر کے نظریات ساورکر کی تھانٹ اگر لاغو ہو جائے تو ہمارا ہندوستان ہندوستان سیکولر نہیں رہے گا یہاں پر ڈکٹیٹرشپ آ جائے گی پرابلم ہم لوگوں کو یہی ہے اگر آپ لوگ پرانی تاریخ کو یاد کریں گے آپ میں سے بہت سے جانتے ہوگے میں یاد دلانا چاہوں گا کہ ہٹلر کا جو زمانہ ہے ہٹلر بھی اپنی حکومت میں دھیرے دھیرے لوگوں کے ساتھ مل کر ہی حکومت میں آ کر بیٹھا بیٹھنے کے بعد جب اس کی حکومت پوری طرح مضبوط ہو گئی تو اس نے اس کے بعد لوگوں سے کہا کہ فران جاتی والے لوگوں کے ساتھ نہ ہمارے کانٹیکس رہیں گے نہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھ سکیں گے نہ وہ ہمارے ساتھ کھا سکیں گے نہ ہمارے ساتھ کاروبار کر سکیں گے نہ رشتہ کر سکیں گے پہلے یہ بنایا اور پھر اس کے بعد اس نے یہ بھی خانون بنایا کہ صرف جو ایک مخصوص لوگ ہے ان لوگوں کے علاوہ ہر ایک ان کا غلام بن کے رہے گا دیرے دیرے اس بات کو بڑھایا گیا بڑھایا گیا تو ایک زمانہ چلا یہ سب ہونے کے لیے اسی طرح آج پوری چیزوں کو لے لیجئے ہندوستان کی پورے اصولوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے جو کانسٹیٹیوشن میں جو رائٹس ہیں جو برابری کے حق ہیں اور جو کانسٹیٹیوشن کے مطابق جو ہمارے لیے ایک سیکولر جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم سب ہندوستانی برابر ہیں ہر معاملے میں تو یہ چیز برداشت نہیں ہو رہی ہے لوگوں کو وہ یہ چاہتے ہیں کہ کچھ لوگ جن کو وہ پسند کرتے ہیں وہی سب کچھ رہیں اور بخیہ سارے لوگ ان کے ماتحت یا پھر سیکنڈری درجے کے شہری بن کے رہیں یہ صرف مسلمانوں کی پرابلم نہیں ہے ایک اور سوال ایک اور چیز میں آپ لوگوں کے سامنے کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ لیور کلاس لوگ ہیں جو روزانہ محنت مزدوری کرنے والے لوگ ہیں بہت بڑی سنکھیا میں ہیں ان لوگوں کے پاس اگر آپ یہ سوال کریں گے کہ آپ کے پاس کیا انڈین ہونے کا ثبوت ہے تو وہ کیا دیں گے کیا ہے ان لوگوں کے پاس آج ایک ایڈوکیٹڈ طبخے کے پاس ایک شہر میں رہنے والے آدمی کے پاس پراپرلی ڈاکومنٹس نہیں ہیں تو ویسے میں ایک عام آدمی جو روزانہ صبح اٹھتے ہی اسے اپنی مزدوری کا خیال ہوتا ہے دل بھر کمانے کا خیال ہوتا ہے شام ہوتی ہے تو اپنے گھر کو چلانے کا خیال ہوتا ہے اس کے پاس تو کوئی بھی ایڈنٹیفیکیشن نہیں ہے ہم ہی لوگ ہیں یہاں ہم اتنے لوگ بیٹھے ہیں میں آپ لوگوں سے ایک سوال کروں گا کہ کتنے لوگوں کے پاس ہندوستانی ہونے کا پکا ثبوت ہے مجھے جب آپ نے یہاں ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم سب پڑے لکھے ہیں مختلف طبخوں سے تعلق رکھتے ہیں ہم میں سے جتنے یہاں بیٹھے ہیں کس کے پاس پروپر ڈاکومنٹ ہے مجھے بتائیے ہے کسی کے پاس پروپر ڈاکومنٹ کسی کے پاس ووٹر کارڈ ہے تو کسی کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے کسی کے پاس آدھار کارڈ ہے وہ آدھار کارڈ بھی اس لیے ہے چونکہ ہم لوگوں کو روشن کارڈ لینا ہے اس سے دیگر سہولیات ہیں تو اس وجہ سے آدھار بھی ہے اور وہ آدھار میں بھی ہمارے ڈیٹیلز برابر نہیں ہیں باپ کا نام برابر نہیں ہے ایڈریس برابر نہیں ہے ایڈریس چینج ہو گئے ہیں ابھی تک بدلائے